نمشکار دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین نسخہ لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے چہرے کے داگ دبوں کو پیمپلز کو ان سب کو مٹا کر کے آپ کے چہرے کو ایک دم گورہ صاف بنا دے گا دوستو چہرے کو صاف کرنے کے لیے گورے پن کو بڑھانے کے لیے داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے مارکٹ بھرا پڑا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کریم سینپ پروڈکٹس ہیں لیکن سب سے بڑا سوال لوگوں کے مند میں یہی رہتا ہے کیونکہ بات آپ کے چہرے کی ہے تو پرکرتک چیزیں نیچرل چیزیں ملنی بہت مشکل ہوتی ہیں اگر کوئی مارکٹ میں جاتا ہے کوئی کریم اٹھاتا ہے کوئی فیشواس اٹھاتا ہے تو اسے پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ یہ نیچرل ہے کی نہیں دوستو جو آج ایک دیو جڑی بوٹی ایک پودھا لے کر کے آیا ہوں یہ آپ کے چہرے کو ایک دم پرکرتک اور نیچرل طریقے سے صاف کر دے گا اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ایک دم ٹھنڈی ہے کرمی کے موسم میں تو آپ لوگوں کو مجا ہی آ جائے گا جب آپ اسے اپنے چہرے پر لگائیں گے اور یہ جو آپ کے ڈیٹسل سے ان کو ریموف کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ سر چہرے پر لگانے کے لیے کوئی بلکل سادھارن سا اور بلکل سرال اوپائے اور بلکل پرکرتک اور نیچرل اوپائے جس سے ہمیں صرف اور صرف فائدہ ہی ہو اوپائے بتائیں اور وہی اوپائے میں لے کر آیا ہوں اور سب سے اچھی بات ہے ان ہرے ہرے پتیوں کی کہ ان کے اندر جو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں بے جوڑ ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈبابند کریم میں نہیں ملنے والے لڑکوں کی سکین پر اور لڑکیوں کی سکین پر دونوں کی سکین پر یہ زبردست طریقے سے کام کرے گا جن کو چہرے پر داگ دھبے ہیں پیمپلز ہیں پیمپلز کے داگ ہیں ان سب کو مٹانے میں آپ کے کام آئے گا اور بہت سارے لوگوں کے چہرے پر کوئی داگ دھبا نہیں ہوتا کوئی ویسی ان کو پیمپلز نہیں ہوتا پھر بھی گرمی کے کارن دھوپ کے کارن پولوشن کے کارن گندگی کے کارن چہرہ کالا پڑ جاتا ہے مطلب کی چہرے کی جو رونک ہے وہ ہی گائب ہو جاتی ہے کالا کالا سا چہرہ فیڈڈ لگتا ہے تو چہرے کو نکھارنے کے لیے بھی یہاں کے بہت کام آئے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کے لیے دوستو آپ کو اس میں صرف دو چیز استعمال کرنی ہے آدھا چمچ دہی لیں آدھا چمچ دہی اور ایک چمچ سیسم کے پتوں کا رس سیسم کے پتوں کا پیشٹ ٹھیک ہے آدھا چمچ سیسم کے پتوں کا پیشٹ سیسم کے پتے بہت تھنڈے ہوتے ہیں بہترین ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں سکن پر بھی یہ کام کرتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے ہرارنگ کا فیس پیک بن جائے گا اس کو آپ چہرے پر لگا لیں پندرہ مٹ کے بعد آپ دھو لیں جب آپ اسے چہرے پر لگائیں گے تو بہت ہی جیادہ تھنڈک ملے گی کیونکہ اس کے پتے سیسم کے بہت تھنڈے ہوتے ہیں اور دھہی کی بھی تاسیر تھنڈی ہوتی ہے اور اسے دھو لینے کے بعد آپ کو بہت ہی فریشنس محسوس ہوگی ہر دن اس کا پریوگ کریں دو دن پر کریں آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا بہتر ریزلٹ ملے گا مہنگے مہنگے کریمز ان کے چکر میں آپ لوگ نہ پڑھیں اس سے آسان طریقہ آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب تک اور اسے کر کے دیکھیں لڑکیاں لڑکیں آپ لوگ ساتھ دن کر کے دیکھیں پھر کمنٹ کر کے خود بولیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے گا